تاروں میں چمکتا چاند اور ظلمت میں تنویر ایسے تھے ہمارے پیر سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر کیسے دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہونرون میں دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہونرون میں کر پائی نہ قید ان کو راہوں کی کوئی زنجیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر خاموشی بھی خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر پتھر بھی پگھل جائیں پتھر بھی پگھل جائیں تھی بات میں وہ تاثیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر اس کا یہ شیئر پڑھ کر حاضری مکمل کرتا ہوں حق کوئی سے باطل پر تا عمر رہے غالب حق کوئی سے باطل پر تا عمر رہے غالب ہر جنگ میں وہ جیتے ہر جنگ میں وہ جیتے بے خنجر و بے شمشیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر دو شیف جو ہمارے بھائی نے کہا حضرت شاہ جی یا کشان میں اور جلیز بھائی بیٹھے میں نے آپ کو بزارش کر دیا تھا الحمدللہ میں نے اپنا پورا وقت پڑھ لیا ہے اور آپ کو حضرت کا بیان سننا ہے انشاءاللہ اور وہ شخصیت آپ کی ہے کہ آپ جلیز بھائی سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایسے خطبہ بہت کم بلتے ہیں اندران جن کا علم جن کا اطلاق جن کی آجزی جن کی انکساری اتنی آنا ہوتا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ حضرت کا بیان آپ کو بڑکا سننا ہے میں چند شیف چکے حکم ہے تو میں حضرت شاہ جی میاں کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں جو دل سے دیوانا میاں آپ کو بڑکا سننا ہے